مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں چار لڑکوں کو ایک بیچ پر دکھایا جاتا ہے جو کہ آپس میں ہی باتیں کر رہی ہیں تب ہی انہیں وہاں بیچ پر ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ کچھرا صاف کر دی تھی وہ لوگ اپنے دوست ایڈی کو پیشان کرنے کے لیے اس لڑکی کے پاس میں فیک دیتے ہیں ایڈی اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کے لیے اسے بیچ صاف کرنا پڑ رہا ہے اس کے جواب میں لڑکی بتاتی ہے کہ اس نے سیون ایلیون کو لوٹا تھا ایڈی اور اس کے باقی کے تین دوست بھی وہاں آ کر اپنا انٹرکشن اسے دیتے ہیں اور لڑکی اپنا نام انہیں نکول بتاتی ہے وہ لڑکی اس سے اور بات کرنا چاہتی ہیں وہ اسے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بیچ کا مینیجر آ کر ان سب لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے نیکس دے ہمیں کارلوس کو دکھایا جاتا ہے جو بریک فارس کر کے اپنے سکول بس میں بیٹھا ہے وہاں پر وہ ایک یو ایس نوال اکیڈمی کا بروشر دکھتا ہے وہیں نکول اپنے کھائے میں سکر اٹھتی ہے اور اپنی دوائی لینے کے پارٹی بھی ریکھنے لگ جاتی ہے تب اس کے ڈیٹ کا فون آتا ہے جس پر اس کی موم اسے بات کرتی ہے اور پھر نکول کچھ دے بعد اپنے دوست کے ساتھ سکول کے لیے نکل جاتی ہے نکول اور کارلوس ایک سکول کی سٹوڈنٹس تھے ہم دیکھتے ہیں کہ نکول ایک بکڑی ہوئی بچی ہے جبکہ کارلوس ایک انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ کارلوس کو نکول نجر آتی ہے جس کے پاس جا کر وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکول اپنے سہیلیوں کے ساتھ اسے پہشان کرنے لگ جاتی ہے اسی لئے اس کے پاس کارلوس نکول کو اگنور کرنے لگتا ہے کارلوس کو جب فٹ پر میچ پورا ہو جاتا ہے تب نکول کارلوس کے پاس آ کر اسے سواری بولتی ہے لیکن کارلوس اسے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے سکول میں آتی ہی کیوں ہیں اگر اس کو یہاں آ کر صرف یہی سب مستگری کرنے ہوتی ہے جس پہ نکول کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فادر نے کہ وہ اتنے مہنگے سکول میں میرا ایڈمیشن کرایا ہے پھر کارلوس اسے پوچھتا ہے کہ وہ وہاں بیچ پر صفائی کیوں کر رہی تھی جبکہ 7-11 کو اس نے لوٹا ہی نہیں تھا دیکھنگ کی وجہ سے ہوئی تھی پھر کارلوس بھی اسے ماف کر دیتا ہے اور ایسے ہی بات کرتے کرتے ان میں دوستی ہو جاتی ہے نیکس ڈے نکول اور میڈی کارلوس کا فوٹبال میچ دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں جس سے کارلوس اپنے بیٹر پرفورمنس سے جتوا دیتا ہے میچ کے بعد میں کارلوس نکول کو دیکھتا ہے اور اسے جا کر ملتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکول اور میڈی کے ساتھ گھر جانے کا ٹرائے کرتا ہے اب سبی ناستے کاتے ہوئے اس کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں نکول کارلوس کے ساتھ گاڑی کے پیچھے والے سیٹ پر جا کر اس کے گھر پر کس کرنے لگتی ہے تب بھی میڈی کو بھوک لگنے لگتی ہے اس لئے کارلوس انہیں ایک جگہ لے کر کے جاتا ہے جہاں بہت سارے فوڈ ٹرکس تھے میڈی اور نکول وہاں جا کے بھی مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں کھانا آرڈر کرنے کے بعد نکول کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے میڈی کو بادروم جانا ہوتا ہے لیکن وہاں بادروم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک سنسان گلی میں چلی جاتی ہے اسی طور پر کارلوس کو کس کرنے کا من کرتا ہے لیکن سمیں اور جگہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کارلوس منہ کرتا ہے لیکن فی وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور کارلوس خود ہی اسے کس کر لیتا ہے کارلوس ان دونوں کو پھر اپنے دوستوں کے پاس لے کر کے جاتا ہے جو اس کے ساتھ پیچ پر تھے ان کے ساتھ اس بار ایک اور لڑکا بھی ہوتا ہے جو کارلوس کا بھائی ہیکٹر تھا وہ نکول اور میڈی سے ان کا انٹر کرواتا ہے تب ہی کارلوس کی ماں کارلوس کو دیکھ لیتی ہے اور جب کارلوس خود لڑتا ہے تو اس کی ماں اس پر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے کیونکہ وہ نشے میں دھدھ لڑکیوں کے ساتھ میں گھوم رہا تھا جس کی وجہ سے کارلوس پر غلط اثر پڑ رہا تھا لیکن کارلوس ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا کر سونے چلا جاتا ہے نیکس ریس کول میں نکول ایک لڑکی سے ٹکڑا جاتی ہے جسے وہ لڑکی اس پر چلانے لگتی ہے پر نکول خود پر اپنا کنٹرول لگتی ہے اور وہ اس سے معافی بھی مانگتی ہے پر وہ لڑکی اسے سپہنش میں کالی دینے لگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد کارلوس نکول سے ملنے فوٹوگرافی لیف میں جاتا ہے جہاں وہ ایک فوٹو میں نکول کا سر کٹا ہوا دیکھتا ہے نکول کہتی ہے کہ یہ اس کی دنیا ہے اور یہاں اس کی مرجی چلتی ہے لوگ لیف میں فوٹو لے جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو چاہر ہوتا ہے پھر وہ اسے کہتی ہے وہ وہی کرتی ہے جو اسے اچھا لگتا ہے جو اسے اچھا نہیں لگتا وہ اسے اپنے فوٹو سے ایسے ہی کٹ کر کے نکال دیتی ہے یا پھر ایسے بگار دیتی ہے ایسے ہی بات کرتے کرتے وہ اس کے نزدیک آنے لگتا ہے اور فیسی کس کرنے لگتا ہے نیکس دیکھ نکول کارلوس کو اپنے گھر لاتی ہے جہاں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں لیکن تب ہی کارلوس کو کھڑکے کے پاہر ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جسے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے جس پر نکول بتاتی ہے کہ وہ اس کے فادر ہیں اور انہیں کچھ فائق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتی ہے لیکن کارلوس کو یہ صحیح نہیں لگتا اسی لئے جب نکول فیس سے کنٹینی کرتی ہے تو کارلوس اسے روکتا ہے نکول بات کو سمجھتی ہے اور وہ دونوں کپڑے پہن کر باہر آ جاتے ہیں جہاں نکول کو اس کی سوٹیلی چھوٹی پہن مورگن ملتی ہے نکول اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے پر مورگن کی ماں اسے وہاں سے لے جاتی ہے نکول کے فادر ٹوم کارلوس سے ملتے ہیں اور اس کے فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں پر نکول آتی ہے اور وہ اپنے فادر کو کارلوس سے پوستاش کرنے کے لئے منع کر دی ہے لیکن کارلوس کہتا ہے کہ وہ اسے پوچھ سکتے ہیں کارلوس ٹوم کو بتاتا ہے کہ وہ نوول اکیٹمی میں اپلائی کر رہا ہے اور اسے پائلٹ بننا ہے کیونکہ نوول کا پائلٹ سب سے اچھے ہوتے ہیں ٹوم کو یہ سنن کا بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو تانے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو کوئی تو اپنے فیچر کے بارے میں سوچتا ہے باتوں کے دوران کارلوس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی ٹوم ہے جس کو وہ سپانشرشپ کے لئے لیٹر لکھتا تھا پھر ٹوم کارلوس کو اپنا کارڈ دے کر اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور کارلوس کو ڈنر کے لئے انوائٹ کرتا ہے لیکن نکول منع کر دیتی ہے نکول پاہا جا کر بہت گصہ کرتی ہے کیونکہ اسے یہ ہمیزہ سے پسند نہیں ہے کہ ٹوم اپنی امیری کا دکھاوہ کرے نکول کارلوس سے بھی گصہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاپا کی ہاں میں ہاں کیوں ملائے جا رہا تھا کارلوس پھر نکول سے الٹا یہی پوچھ لیتا ہے کہ تمہیں اپنے فادر کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا کیونکہ اگر تم پہلے بتاتی تو شاید میرے کو پہلے ہی سپانشرشپ مل چکی ہوتی اتنا سون نکول اس پر اور زیادہ گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے تو کیا تم نے میرے ساتھ میں اس لیے دوستی کی تاکہ تم کوئی سپانشرشپ مل سکے کارلوس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی کرتی ہے اور وہ اسے ساری بول دیتا ہے جس سے کہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے نیکس دن نکول کارلوس سے اس کے سٹرڈی کے پلان کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اس دن کارلوس کو اپنے انکل کی شاپ پر پیٹنا تھا کارلوس کے باتے سن نکول دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ سٹرڈی کو وہ اس کے ساتھ میں ٹائم سپنگ کرنا چاہتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منع ہی لیتی ہے سٹرڈی کو وہ کارلوس کو ائرپورٹ میں ایک پرائیوٹ جیٹ اڑھانے کے لیے لے جاتی ہے کارلوس کے لیے بہت بڑا سپرائز تھا جیٹ کا پائلٹ کارلوس کو ایک بار پیل اڑھانے کے لیے بھی دے دیتا ہے اور دونوں ایسے ہی ساتھ میں ٹائم سپنگ کرتے ہیں رات کو گھر آ جاتے ہیں اور دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں وہاں پاس میں ہی رکھی ایک تصویر کو دیکھ کر کارلوس نیکول سے اس بارے میں پوچھتا ہے جس پر نیکول بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے اور وہ ورجینیا میں اپنے ہسپنگ کے ساتھ میں رہتی ہے اور وہ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہے ان کے ہسپنگ چھے بجے گھر آ جاتے ہیں جو بہت اچھا ہے کیونکہ نیکول کے فادر ہمیسا بیجی رہتے تھے نیکول پارے سال کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ گئی تھی کارلوس بھی پھر بتاتا ہے کہ وہ پاس سال کا تر جب اس کے فادر اسے چھوڑ گا میکسکو کو چلے گئے تھے پھر نیکول اسے پوچھتی ہے کہ وہ اپنے فادر سے غصہ ہے کہ انچپ اپنے کارلوس کہتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں ان کے ساتھ ہے اب وہ ہر روچ ایسے ہی ملتے ہیں اور ان یاد کا بلوں کو نیکول تصویر میں اتارتی ہے پھر ایک دن کارلوس اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ کھومتا ہے جہاں ایڈی ایک لڑکی کو چھیڑنے لگتا ہے لیکن کارلوس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہیں کارلوس کا ایک دوست دیویس وہاں آتا ہے لیکن جب وہ کارلوس کے باقی دوستوں سے باتیں کرتا ہے تو ان میں انبند ہو جاتی ہے اور وہ مار پیٹ کرنے لگتے ہیں لیکن کارلوس انہیں روکتا ہے اور پھر غصے میں گھر چلا جاتا ہے وہاں اس کے ماں اسے پھر ڈاٹنے لگتی ہیں کارلوس غصے میں کہتا ہے کہ اسے اس کی ماں کا اب اور کوئی سیکریفائس اس سے نہیں چاہیے ہیکٹر کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے ایسے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حاضر اس کے لئے بہت کام کرتی ہے اس لئے کارلوس کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے کارلوس کے پاس میں موقع ہے کچھ بیٹ بننے کا پر وہ ایک لڑکی کی وجہ سے اسے گوا رہا ہے اور وہ اسے ایسا اور نہیں گانے دے گا نیکس سے کارلوس اور نیکول بیچ سے واپس آ رہی ہوتے ہیں جب اسے یاد آتا ہے کہ آج اس کی نیکول کے فادہ کے ساتھ میں میٹنگ تھی جو اس نے میس کر دی ہے اس کے بعد وہ دونوں کارلوس کی سہیلی کی بہن کی بہترے پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر کارلوس کو اس کی ماں سے واپس سے ٹائنٹ پڑتی ہے کارلوس نیکول کو بولتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور پارٹی میں وہ اکیلے گھومنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد کارلوس کو ایک لڑکی کے ساتھ میں دیکھتی ہے کارلوس اس کے پاس جاتا ہے اور کارلوس اسے اس لڑکی سے ملواتا ہے جس کا نام لیوز ہوتا ہے لیوز کارلوس کو اپنی ماں سے ملوانے جاتی ہے کارلوس نیکول چلنے کے لیے کہتا ہے پٹ نیکول اسے کہتی ہے کہ اسے پاہا جانا ہے نیکول پاہا نکل کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چھلی جاتی ہے جس کے بعد میں کارلوس کو نیکول کا کال آتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس ملنے کے لیے بھلاتی ہے کارلوس اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ اس نے پارٹی کیوں چھوڑ دی وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ پارٹی میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی کیونکہ کارلوس اپنے فیملی فرنس اور اس لڑکی کے ساتھ میں بیجی تھا نیکول پھر بتاتی ہے کہ وہ کتنی عظیب اور پاگل ہے اور اسے اپنے آپ سے نفعت ہے کارلوس پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہی ہے اس کے جب آپ میں وہ کہتی ہے کہ اسے شاید کارلوس سے پیار ہو گیا ہے وہ کہتی ہے کہ کارلوس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن کارلوس نیکول کے فادر کی آفیس جاتا ہے جہاں ٹوم اسے پوچھتا ہے کہ اس نے پرانی میٹنگ کیوں میز کر دی کارلوس جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے صحیح بس نہیں پکڑی تھی جس پر ٹوم پوچھتا ہے کہ اس نے فون کیوں نہیں کیا جس کے جواب پر کارلوس کہتا ہے کہ اس نے کیا تھا پر شاید ٹوم کے آسسٹنٹ نے اسے بتایا نہیں ٹوم اپنے آسسٹنٹ کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی میسس آیا تھا جس پر وہ منع کر دیتی ہے اور کارلوس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے ٹوم کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کارلوس جیسے اچھا اسٹوڈنٹ نیکول کے چکر میں آ کر بگڑ گیا ہے اس لیے وہ اسے فی نیکول کے ساری سچائی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکول تب سے ایسے ہی ہے جب سے اس نے اپنی ماں کو سوسائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے نیکول نے تب سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرے گی بہت سارے سائیکائٹس نے سلاح دی کی اسے بیہیویر موڈیفیکیشن سکول میں بھردی کر دینا چاہئے نیکول نے بہت بار اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی اور وہ ہمیزہ نشے میں ہی رہتی ہے ٹوم کارلوس کے ساتھ پھر ایک ٹیل کرتا ہے کہ وہ سپانشرشپ سائن کر دے گا اگر وہ نیکول سے دور رہے گا جیسے کہ اس کے مند کی شانتی بنی رہے نیکس ٹرین نیکول کو یہ بتا چل جاتا ہے کہ اس کی ٹوم سے باتیں ہوئی ہیں اس لیے ان کے بیچ کیا بات ہوئی وہ یہ کارلوس سے پوچھتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے کیریر پر فوکس کرنا ہے اور ویسے بھی وہ باپ اور بیٹی کے پیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا نیکول اس کی لائف خراب کرنے کے لئے معافی مانگتی ہے لیکن پھر سے وہ پوچھتی ہے کہ اس کے پاپا نے اس کے فادہ نے کیا کہا تھا کارلوس اسے پھر سچا ہی بتاتا ہے کہ ٹوم نے اسے نیکول سے دور ہونے کے لئے کہا تھا اور اس نے ان کے بات مان لی نیکول وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر سے کار لے کر کے میڈی کے گھر چلی جاتی ہے کارلوس نیکول کو بہت زیادہ مس کرنے لگتا ہے تو وہ اسے کارل کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چائل سے لگے پارٹی میں ہے اسی لئے وہ اسے بچانے کے لئے وہاں جاتا ہے پارٹی میں وہ نیکول کو ہوت ٹپ میں دیویز کو کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ دیکھ کارلوس کو گصہ آتا ہے اور وہ نیکول کو وہاں سے نکال کر کے لے جاتا ہے وہاں سے آتے وقت نیکول کی گاڑے جس کو کارلوس چلا رہا تھا اسے پلس پکار لیتی ہے نیکول پلس والوں سے لڑنے لگتی ہے اور وہ اسے اس کے فادر کے پاس لے جاتے ہیں نیکول کے سوتیلی ماں ٹوم سے پوچھتی ہے کہ کب تک انہیں نیکول کے اس پرداب کو سہنا پڑے گا جس پر نیکول بھی ان کو پلٹ کر جواب دے دیتی ہے کارلوس نیکول کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے پر ٹوم اسے جانے کے لیے کہتا ہے نیکول ٹوم سے پوچھتی ہے کہ وہ اسے اتنی نفت کیوں کرتے ہیں کیوں انہوں نے اسے ایک ایسی انسان سے دور رہنے کے لیے کہا جسے وہ پہنچ جاتا ہے پیار کر دی ہے کیا وہ پیار کرنے لائق ہی نہیں ہے لیکن سب نیکول کو روتا ہوتا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں نیکس دے کارلوس نیکول کو دھونے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اسے کہیں پر بھی نہیں مردی جب وہ ایکزام دے رہا ہوتا ہے تب اسے کھڑکی پر نیکول دیکھتی ہے اور وہ اسی وقت ایکزام چھوڑ کر اسے ڈھونے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ اسے فوٹوگرافی لائپ میں مردی ہے نیکول وہاں پر اسے بتاتی ہے کہ وہ اٹھا اپنے فادر کے ساتھ میں جا رہی ہے پچھلی رات کے لیے نیکول اسے معافی بھی مانگتی ہے لیکن کارلوس کہتا ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں نیکول پوچھتی ہے کہ ابھی اس کا تو اس کے ایکزام چل رہی ہے جس پر نیکول اسے کہتی ہے کہ اس کے ایکزام چل رہی ہے جس پر کارلوس کہتا ہے کہ اسے کوئی فائق نہیں پڑتا ایکزام کا کاللز کا یا پھر نیکول کے فادر سے اسے بس نیکول کے ساتھ رہنا ہے اب وہ بس نیکول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اب وہ دونوں چپکہ سے سکول سے باہر نکل جاتے ہیں وہ دونوں ایک ہوتل جاتی ہیں اور سمیں بتاتی ہیں نیکول کالوس کی پیچھر اپنے سکرائب بک میں لگاتی ہے پھر نیکول کالوس کو اپنے سکرائب بک دکھاتی ہے جس میں اس کے سوسائٹ نوٹس ہوتے ہیں اور اس کی ماں کی تصویر بھی نیکول اپنی ماں کے بارے میں کالوس کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے فادر کو لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی اپنی جان لے گی کالوس کہتا ہے کہ اس کے فادر بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں بس وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ تم کو قابو میں کیسے کرے کیونکہ کبھی کبھی تم کابو سے پاہر چلی جاتی ہو جس پر نکول کہتی ہے کہ وہ سترکی ہے اور اس کا کابو سے پاہر جانا بنتا ہے اس کے فادر اسے سمجھتے نہیں ہیں دات کو نکول جب پرالکنی میں پاہر بیٹی ہوتی ہے تب کارلوس اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اسے اب کیا ہوا ہے نکول کہتی ہے کہ اسے کارلوس کے ساتھ رہنا ہے اس لئے اسے اچھا بننا ہے اور وہ جنگی بھر بھاگتی نہیں رہ سکتی کارلوس اس کی حمد بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہمیسہ اس کا ساتھ دے گا اگلی صبح کارلوس اور نکول اس کے گھر واپس آتی ہیں جہاں نکول کے فادر بہت پریشان ہو رہے تھے نکول انہیں کہتی ہے کہ وہ اسے جہاں بھیجیں گے وہ چلی جائے گی کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بہت بگڑی ہوئی ہے اور اب وہ سدھرنا چاہتی ہے اسے پتا ہے کہ وہ اپنے فادر کو اپنی ماں کی یاد دلاتی ہے اور وہ تھک چکی ہے ایسا کر کے اب وہ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے پیار کرنا مشکل ہے لیکن کیا وہ پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں نکول کے فادر اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسے سچ میں بہت پیار کرتے ہیں بس انہیں اس کی مدد چاہیے اسے صدھانے میں تب ہی وہاں پر کارٹنی آ دی ہے اور بولتی ہے کہ نکول کو اڑا جانا ہوگا کیونکہ اسے اپنی بچی مارگن کی چندہ ہے کہ کہیں یہ نکول کی انفلوینس میں نہ آ جائے جس پر ٹوم کہتا ہے کہ اسے اپنے دونوں بچوں کی چندہ ہے پھر نکول اور ٹوم باہر آتے ہیں جہاں کارلوس گاڑی میں بیٹا ہوتا ہے وہ اگدم سے گاڑی سے باہر نکل کر ٹوم کو کہتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی سے پیار کرتا ہے پھر ٹوم اسے روک کر مزاق میں ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تینکیو میری نہ سننے کے لیے اور وہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ وہ اپنے ساری باتیں نکول کو بتا سکتا ہے جس کے بعد وہ دونوں اب ساتھ میں لانگ ڈرائی پر جاتی ہیں اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے مووی کے لاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ نکول اب صدر جاتی ہے اور کارلوس پائلٹ بن چکا ہے جس کے تصویر وہ اپنی سکرائب بک میں لگاتی ہے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے لو وہ وہاں پر مداشتی م